کہا جاتا ہے کہ the worst democracy is still better than a dictatorship لیکن عامر زیاد صاحب نے جو ابھی ہمیں تصویر کشی کی ہے اور facts and figures کے ساتھ وہ فرما رہے ہیں جس طرح GDP کی صورتحال تھی اور دو بڑی سیاسی جماعتیں کرپشن کے الزامات کی وجہ سے وہ بالکل irrelevant ہو گی تھی عامر صاحب نے فرمایا تو سر یہ تو بڑا ایک سنہری دور تھا کیا ایسے ہی دور کے حوالے سے ان کو یاد رکھا جائے گا پرویز مشرف صاحب کو بہت شکریہ منصور صاحب دیکھئے پرویز مشرف صاحب کا جو دور تھا کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی مقصد سرمائیں جس سیاسی اعتبار سے جو آپ کو بھی بنیادی سوال ہے کہ ان کا دور کیسا تھا یہاں وہ ایک گروت کا دورشتی ہے تھا کیونکہ آپ نے برینٹ آؤٹ کیا ہوتا خود کو تو دی امریکنز آپ وار اگنز تیرر میں فرانٹ لائن سٹیٹ تھے اور جو وہاں سے امداد آپ کو مل رہی تھی آپ اس پہ فلرش کر رہے تھے اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت کوئی بڑے نئے چہرے آگئے ہیں اور بڑی کوئی کرپشن فری زندگی یا دنیا آگئے چلیں لگ پڑی تو ایسا تو شاید درست نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہے میشہ سے امریکنز کو بسانتا ان کو بسانتا کہ پرویز مشرف صاحب سے ڈریکٹ ڈیلنگ ہوتی ہے پیچ میں نہ پارلمان ہے نہ کوئی اور ہے نہ کوئی اور پیچ میں ایسی رکاوٹ سی جو کہ ان کے حدافت ہوئے حصول کے لیے کوئی پرابلم کریئٹ کرے پھر مشرف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا شروع جس طرح دو سال گزارے پھر یہ ناظمین جو ذلعی بنائے کٹھیک ہے اوپر سارے اپنے مرضی سے کرتے رہے نیچے ہاکی کھیلتے رہے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر سیاستدان پھر انہوں نے جس طرح سے دوزار دو کا الیکشن کانڈکٹ کروایا اور جس کے نتیجے میں حکومتیں بنی وہ کیا تھا وہ ظاہری بات ہے یہ تو نہیں تھا کہ سب بڑے دودھ کے دھلے میں لوگ اقتدار میں آ گیا اور سب کو درست ہوا وقت گزر گیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پرویز مشرف صاحب سے دور میں سب کو چھوٹے جب پرویز مشرف صاحب گئے the day he left اس دن ملک کے حالات کیا تھا اور اس وقت کے فگرز نکل لے اس وقت ملک میں آپ کے دہشت گردی تھی وہ اپنی بنیادیں مضبوط کر چکی تھی طریقے طالبان پاکستان ایک بسٹ کر چکی تھی پرویز مشرف صاحب نے اپنے دوہزار چھے کے آخر سے لے کر اور دوہزار سات میں جو کچھ ہوا وہ جو ڈشری سے ایک جو مٹ بیڑے ہے اس کا حالات کر چکے تھے گلائی ان کی شروع ہو چکی تھی اس سے ریزلٹ کیا نکلائی ہے پرویز مشرف صاحب ایک ان کے رسیاسی دور تھا وہ ایک ایسا اپریسر جانے جاتے رہے ہمیشہ کی طور پر اور وہ کبھی بھی کوئی نارمل وی آف گورننس نہیں تھا جو انہوں نے ایڈاپٹ کیا تھا بارہار نہ ہی ان کی ایسی انٹروینشن کی ان کی کوئی بھی جیسے دکیشن ہو جیسے کوئی بھی آجے آپ کا چوکی دار آپ کے گھر کے اوپر پھنانے کے لیے آجے اور کہے کہ دیکھیں دی میں نے گھر آپ سے اچھا چلا لیا ہے لیشن ہوگا وہ تو اس کا کام نہیں ہے جو اس نے کیا ہے اس طرح تو پھر آپ کسی ڈاکٹر سے کوئی اور کام کروا لیں اور کسی انجینئر سے کسی اور کوئی اور کام کروا لیں ان کے دور کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے پاکستان کو جو اسسسٹنس میڈی جو سب کچھ ہوا وہ ایک اپنی جگہ موجود ہے چیز ٹھیک ہے پیسے آئے یہ نہیں تھا کہ ملک کے اندر ٹرانسپرینس بھی بڑے کمال کی تھی ہے اس دور ہمیں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہوگی یہ تو خیر بڑی میں سوچتا بچگانا سی بات ہوگی اس دور میں سب نے اپنی جیبیں بھری جو اپنی جیبیں بھری جو بھی تھا وہ انجوائی کر رہا تھا جناب پرویز مشرف صاحب مروغ کی وجہ سے تو وہ وقت گزر گیا آج تو جو خود ان کا ادارہ ہے جو پیسے پر ادارہ ہے بے شک وہ اپنے فارمر چیف کی حفاظت بھی کرتے ہیں ان کی ذر تقریم کی بات بھی کرتے ہیں لیکن پرویز مشرف صاحب کی پولیسی ان کا سائٹ آف گورننٹ ایریکٹ انٹروینشن اس کا تو وہ بھی قائل لیں اور آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب سے جانے کے بعد جب بکیانی صاحب آئے تو پھر طریقہ کار مختلف ہو گیا پھر یہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو آگیا میں آپ پیچھے بیٹھ کر بہت کچھ کرتے ہیں جس سے سلوگی ان حکومت اپنے کھٹوں پر آجائی اور جس کے ایک سسائز آپ نے دیکھی آسف درداری صاحب کا دور دور آج سے تیرہ کے دمیان کیا رہا اور کہنا چیزیں نکلا اس کا ان کو کس حد تک مجبور کیا جاتا